اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوبری ایس کریم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی آسان ریسپی ہے جو بہت ہی رچ اور کریمی تیار ہوتی ہے اور یہ سب کی بہت ہی فیوریٹ ایس کریم ہے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو اس ایزی اینڈ کوک سٹوبری ایس کریم کو بنانا شروع کرتے ہیں سٹوبری ایس کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ دودھ کا لیں گے آدھا کپ ہم چینی کا ایٹ کریں گے اب ہم اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے دودھ ہمارا بہت اچھے سے گاڑا ہو گئے یہ دیکھیں یہ ایک دم کنڈنس ملک کی طرح ہو گئے اب ہم فلیم بند کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے سٹوبری ایس کریم کے لیے تین سو گرام ہم نے سٹوبریز لیے ان کا یہ پتہ والے حصہ اتار دیں گے اس طرح سے اسی طرح یہ ہم سارے اس کے پتے رموک کر دیں گے سٹوبری کو ہم چوپر میں ہلکا سا گرینڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ مکسی جار میں بھی اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ہلکے ہلکے چمس چھوڑ دیئیں تاکہ موہ کے اندر آئیں اور اچھے لگیں اس طرح سے دو سا ایمل کے ہم نے یہ آلپس والی کریم لیئے یہ ہم نے دو پیکٹ لیئے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور الیکٹو بیٹر سے بھی کریم ہماری ایک دام چلڈ ہونی چاہیے پانچ میٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ویپ کر لیئے اس طرح دودھ اور ہم نے چینی کو جس کے اندر مکس کیا تھا یہ بچے سے تھنڈی ہو گئے اب ہم اس کو کریم کے اندر شامل کریں گے اور جو ہم نے سٹاوری کو گرینڈ کر کے رکھا تھا یہ بھی اس کے اندر مکس کریں گے اب اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جمس جو ہوتے ہیں سٹاوری کے یہ مو کے اندر آئیں تو بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے جس برتن میں اس کو جمانا ہے اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو سلور فوائل سے کور کر دیں گے اب ہم اس کو اور نائٹ کے لیے یا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جم جائے پانچ سے چھے گھنٹے کے بعد ہماری سٹاوری اسکریم تیار ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے موسیقی سٹاوری اسکریم بہت ہی کول کول بن کر تیار ہے آپ بھی اس فریش سٹاوری کے ساتھ اسکریم بنا کر انجوائی کریں اگر یہ رسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے ساتھی دیئے گے بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے جو بلکل پری ہے شکریہ